نمستار سمچھا نگل دیکھن میں آپ کا سوابت ہے میں ہوں جونی آئیے نظر ڈالتے ہیں جہاں سے کی خاص خبر ہوئے ہیں کوتوالی تھانا شیطر کی انترگت ایک نرمانہ دین مکان میں ملی یوک کی سرکٹی لاش کے ماملے سے پولس نے پردہ اٹھا دیا ہے اس ماملے میں پولس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آروپیوں کے انسار انہوں نے اس گھٹنا کو اس لیے انجام دیا تھا کیونکہ ملتک یوک آروپیوں میں سے ایک آروپی کی بہن پر بری نظر رکھتا تھا بتاتے چلے کہ کوتوالی شیطر کے ان ناؤ گیٹ بہار اس سے تیک نرمانہ دین مکان میں دس نومبر کی صبح ایک یوک کی سرکٹی لاش برامت کی گئی تھی اس یوک کی پہچان امید گپتہ اور فلالہ کے روپ میں ہوئی تھی ملتک کے بھائی امن گپتہ نواسی حساری نے اس ماملے میں ہتیا کا مقدمہ درج کر آئے تھا امن کے انسار امید چوڑی بیچنے کا ویاپار کرتا تھا پولیس تبھی سے اس گھٹنا کے پردہ فاش کرنے کے لیے پریاثرت تھی ورسپلو صدیق شاک راجیش ایس نے بتایا کہ گھٹنا اس تھل کے آس پاس کے مکانوں میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹش تتہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاش کے بعد اس ماملے میں بھانڈیری گیٹ نواسی راہل یادو کا نام پرکاش میں آیا پولیس نے اسے پنچ وٹی کولونے کے پاس سے گرفتار کر لیا پوچھتاش کے دوران راہل نے بتائے کہ اس کی امید گپتہ اور اس کے پریوار کے لوگوں سے خاصی جان پہچان تھی امید گپتہ اس کی بہن پر بری رضا رکھتا تھا اس بات کے لیے اس نے کئی بار امید کو ٹوکا بھی تھا لیکن وہ نہیں مانا اس پر اس نے امید کو راستے سے ہٹانے کی یوجنہ بنا ڈالی اس یوجنہ میں اس نے سریج کشواہ کو شامل کیا گھٹنا والے دن امید گپتہ اور ناؤ گیٹ بہار اس سے تک چائے کی دکان کے باہر سو رہا تھا اس پر وہ اسے لے کر نمارہ دین مکان میں پہنچا جہاں امید لوہی کی بینچ پر سو گیا اس کے بعد اس نے لکڑی کی پھنٹی سے امید کے سر تتہ شریر کے انحصوں پر پرہار کیا جس سے وہ بینچ کے نیچے گر گیا اس کے بعد اس نے نوکیلے پتھر سے اس کی گردن پر ایک کے بعد ایک کئی بار اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا پولس نے سوریش کشواہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے آروپیوں کی نشاندہی پر ہتیا میں پرائیوکت نوکیلہ پتھر تتھا لکڑی کی پھنٹی آدھی کو برامت کر لیا گیا ہے جہاں سی سیمانی شریع کے ساتھ برجیش پریہار کی ریپورٹ خوتوالی شیطر انترگت ایک نرمانہ دین مکان میں ایک سکتی کا شب ملا تھا جس کو لے کر تانا خوتوالی میں ہی مکزمہ لکھا گیا تھا اسی دن ہم لوگوں کا جو مرتک ہے اس کا پیچان ہو گئی تھی وہ ٹیلے پہ چوڑیاں بیشنے کے کام کرتا تھا گٹنا ستر چاند بین کرنے کے پرشات ہمارا پورا گٹنا کلاسکلے ٹیم لگی ہوئی تھی اس میں ایک جگہ سی سی ٹی وی کیامرہ میں ہم لوگ کو کلو مل گئی تھی کہ ایک بیکٹی پیچھے کرتے ہوئے دکھ رہا تھا ان کو ہم لوگ ہراست میں لیا تھا پوچھتاس میں یہ پتا چل گیا کہ وہ بیکٹی رہو لیا دو ہے یہ مرتک کا جان پہچان پہلے سے ہے اور ان کا پریوار کا ایک لڑکی کا یہ بھوری میں سے رکھتا تھا مرتک نے جس کو کرم میں یہ اپنا دونوں دار روپیے تھے اور اس کے بعد ان کو ہتھیا کر دی گئی تھی جو ہتھیا کرنے کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے جو پکتر ہوئی ہم لوگ رکور کر لیا ہے گٹنا کا کلو سار اگ بگ 48 گھنٹے کے اندر ہم لوگ کلو سار کر دیا موسیقی